اسلام علیکم ناظرین اسے دوران مرگن شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا ہر ایک بکو اس کے پاس آجاتا ہے اور اسے پکڑگر کہتا ہے ارطل مرگن ایک غدار ہے جس نے ہمیں دھوکا دیا اور تمہارا کتا بن گیا ہم نے اسے ہر چیز سکھائی لیکن ایک چیز سکھانے میں ناکام ہو گئے کہ خانوں کے خان خلاگو خان کی غداری کی قیمت صرف خون سے جھکائی جا سکتی ہے یہ کہہ کر خنجر وہ اس کے گردن پر رکھ لیتا ہے مرگن کلمہ شہدت پڑھنے لگتا ہے اور پھر ارطل اور ترگت کے سامنے وہ اسے شہید کر دیتا ہے اور پھر ترگت بھی زخمی حالت میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ گھڑ سوار اسے پھر سے زمین پر گرا دیتے ہیں پھر بے بولت ترگت کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف چل پڑتا ہے ارطل بے بولت سے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو بے بولت ایسا مت کرو بے بولت اور پھر بے بولت ترگت کے سامنے آجاتا ہے ترگت بے بولت سے کہتا ہے کہ غدار کتے اور پھر بے بولت ترگت کے پیٹ میں تلوار کھوم دیتا ہے پھر بے بولت کہتا ہے یہ زخم تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا ترگت ارتول یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ترگت بھی کلمہ شادت پڑھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہے پھر بے بولت ارتول کے پاس آ کر کہتا ہے یہ تمہارا خاتمہ ہے ارتول یہ بلا تم خود اپنے اوپر لے کر آئے ہو جو تمہاری خاندان کو تباہ کر دے گی پھر ارتول بے بولت کو ایک زور سے لات مارتا ہے بے بولت خود سے میں اپنی تلوار نکال لیتا ہے لیکن ارک بکا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے روک جوال باستی اس کے بعد ارک بکا اپنے آدمی کے سامنے آ کر کہتا ہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ارتول اور اترمتائی مجھے زندہ چاہیے یہ کہہ کر وہ اس کا قلعہ کار دیتا ہے پھر وہ چل کر ارتول کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے ہلاگو خان کی قدرت کو کم سمجھا ارتول تم نے سوچا کہ تم الانجک کو مار کر خود کو بچا لوگے تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کیا لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ارتول کہتا ہے ابھی میں نے اپنے آخری الفاظ نہیں بولے ارک بکا ارک بکا کہتا ہے میں کسی دن خوشی سے تمہارے آخری الفاظ سنوں گا یہ کہہ کر وہ ارتول کو گرا دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد بے بولت کہتا ہے ارتول کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا ہمیں اسے ادھر ہی مار دینا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لئے مسئبت پیدا کرے گا ہر ایک بکا کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ ارتول اکیلا نہیں ہے موت کا مطلب ارتول کے لئے فتح ہے ہم ارتول کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں چلو چلیں اس سے پہلے کہ اس کے صفائی آ جائیں یہ کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں اس کے بعد عمر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے البلگے کچھ کپڑے وغیرہ کٹھے کر رہی تھی اتنے میں سرما اندر آ کر پوچھتی ہے گی کیا کر رہی ہو باجی البلگے کہتی ہے کہ میں بے بولت کی کوئی بھی چیزیں اس کمرے میں نہیں رکھنا چاہتی سرما کہتی ہے آپ کو یہ زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہن میں کسی اور عورت کو اس کام پر لگا دوں گی البلگے کہتی ہے ابھی ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں سرما سرما کہتی ہے ہاں ہم نے آپ کی بھی شادی بھی کرنی ہے جس کی طرف آئمہ خاتون اشارہ کر رہی تھی البلگے کہتی ہے ابھی تک ہمارے غدار بھائی کی لاش نہیں ملی ہم اس وقت میں شادی نہیں کر سکتے جب ہم ایک جنازے کے انتظار میں ہوں لوگ کیا سوچیں گے اس لئے ہمیں سبر سے انتظار کرنا چاہیے لیکن آخری فیسرا ارتول صاحب کا ہے اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جہاں لڑائی ہوئی تھی ہر طرف آدمیں گرے پڑے تھے اتنے میں گندوگدو اور بمسی کا کافلہ وہاں پر پہنچاتا ہے اور وہ دیکھ کر احران پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں پھر وہ شہید سپائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں دمرل امرگن کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں گندوز اپنے بابا کا خنجر اور تلوار دیکھ لیتا ہے اور گندوگدو کو بتاتا ہے گندوگدو کہتا ہے سپائیوں ہر طرف ارتول صاحب کو تلاش کرو یہ سن کر کچھ سپائی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں بمسی کہتا ہے میرا بھائی ترگت کہاں ہے اتنے میں اس کی نظر ترگت پر پڑ جاتی ہے پھر وہ ترگت کے پاس آ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے پھر بمسی ترگت کی نفس ہے کر کے کہتا ہے ترگت زندہ ہے ترگت آنکے کھول دیتا ہے گندوگدو پوچھتا ہے کس نے کیا ہے سب کچھ ترگت 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 کو بتاتا ہے بے بولت اور آرک بکانے پھر گندوگدو پوچھتا ہے کہ ارتول کہاں ہے ترگت کہتا ہے وہ انہیں پکڑ کر لے گئے ہیں یہ سن کر گندوگدو کہتا ہے وہ میرے بھائی پر تشدد کریں گے تاکہ اس کی زبان کھلا سکیں پھر ترگت رک رک کر کہتا ہے برکے خان کے جاسوس کو تلاش کریں اور اس کے لباس کی تلاشی لیں گندوگدو سپائیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاسوس کو تلاش کر کے اس کے لباس کی تلاشی لیں بامسی کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بھائی ہم تمہیں ارتول صاحب کے پاس لے جائیں گے اتنے میں ترگت بھیوش ہو جاتا ہے دوسری طرف کا ایک قبیلہ میں ہائمہ خاتون کیا رہی تھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم عظیم شادی کا انتظام کریں اور خوشیاں منائیں دوسری طرف ترگت کو قبیلے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی ترگت بھیوش پڑا تھا بامسی پوچھتا ہے یہ آریک بکا کون ہے گندوگدو صاحب گندوگدو کہتا ہے آریک بکا آناتولیا میں سب سے خاص جاسوس ہے آلاغو خان کا وہ سب سے خطرناک منگول ہے جس کے بارے میں میں نے سنا ہے وہ ارتول کے زبان کھلوانے کے لیے ہر چیز کرے گا بامسی کہتا ہے میرے سردار کبھی نہیں بولیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے بھائی لیکن ہمیں جلد اسے بچانا ہوگا اسے تو انہیں ایک سبائی برکے خان کے جاسوس کی تلاشی لے رہا تھا پھر اسے کچھ کاغذات مل جاتے ہیں جو وہ گندوگدو کے پاس لے آتا ہے گندوگدو اس سب کاغذات کو کھول کر پڑنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہمیں لازمی ارتول کو تلاش کرنا ہوگا اسے تلاش کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گا اترمہ ملک شاہ کہتا ہے ہم ترگت صاحب کو قبیلے لے جانے کے لئے تیار ہیں سردار گندوگدوگ کہتا ہے کہ تم قبیلے جا کر ساری صورتحال سے اگاہ کر دینا اور کہنا کہ ارتول زندہ ہے اور ہم اسے تلاش کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ عبدالرمان کو عمر قبیلے بھیجنا وہ البلگے خاتون کو بتائے گا کہ بے بولا تبھی زندہ ہے تاکہ وہ اتیتی تدبیر لے سکے اس کے بعد سپائی ترگت کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جس کے اندر ارتول کو پنجا دیا گیا تھا آریک بکا کہتا ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آتا اسے دیوار کے ساتھ پٹھا دو اس کے بعد بے بولا تر آریک بکا آس پاس بیٹھ جاتے ہیں آریک بکا شرح پینے لگتا ہے بے بولا تک کہتا ہے کہ کائی قبیل آپ سوک بنائے گا ہم نے ان کا سردار پکڑ لیا ہے اور ان کے سب سے بہترین سپائیوں کو مار دیا ہے آریک بکا کہتا ہے اور میں کس لئے یہاں پر آیا ہوں الباستی میں خون سے دشمن کا استقبال کرتا ہوں اور بدل میں وہ خوف سے چھکتے ہیں بے بولت کہتا ہے لیکن ارتول ایک سخت جان آدمی ہے یہ ذہن میں رکھنا آریک بکا کہتا ہے کیا تم بھول گئے ہو الباستی کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اس طرح کے کتنے آدمیوں کے زبان کھلوائی ہے یہ ہمیں کیکہ آس سندوق سونا سب کچھ کے بارے میں بتائے گا میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا دوسری طرف گندوگدو اور بمسی کا کافلہ طل صاحب کے تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا ایک چگہ پر پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں بمسی کہتا ہے کیا ان کو پر لگے ہوئے تھے سردار یہاں سے ان کے نشانات ختم ہو گئے ہیں گندوگدو کہتا ہے لاغو خان کے سب سے بہترین جنگجو اور سپائی آریک بکا کے ساتھ ہیں لازمی انہوں نے انشانات کو چھپا دیا ہوگا گندوگدو کہتا ہے اب ہم بابا کو کیسے تلاش کریں گے گندوگدو کہتا ہے بمسی تم اس علاقے کو اچھے طریقے سے جانتے ہو اب ہمیں اس علاقے کے بارے میں معلومات بتاؤ اس کے بعد بمسی انہیں علاقے کی معلومات دینے لگتا ہے پھر گندوگدو کہتا ہے ہم تلاش جاری رکھیں گے اور رات کو بھی کوئی نہیں سوئے گا جلد یا دیر سے مرتل کو تلاش کر لیں گے یہ کہہ کروہ روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف گھار میں میر بولت کہہ رہا تھا اگر ارطل مر گیا تو اس کے بعد گندوگدو اس کا کام جاری رکھے گا ہمیں اس سے بھی نبٹنا ہوگا اریک بکا کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور الفاظ میں کائی والوں کا خوف آزے ہے لیکن میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اتنے میں ارطل بھی ہوش میں آجا چکا تھا میر بولت پوچھتا ہے تم کیا کروگی اریک بکا اریک بکا کہتا ہے کہ میں برکے خان کے ساتھ ان کا اتحاد تباہ کر دوں گا اور ارناتولیا میں ان تمام سلجشوں کا خاتمہ کر دوں گا اتنے میں ارطل حلقی سے آواز نکالتا ہے یہ سن کر وہ دونوں کھڑے جاتے ہیں ارطل ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے لگتا ہے کہ علاگو خان کو تمہاری جان پیاری نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں نے سب منگولوں کو یہاں پر مار دیا ہے اس نے تمہیں میری طرف بھیج دیا اریک بکا کہتا ہے میرا سب سے پسندیدہ دشمن وہ ہے جو پکڑ جانے کے بعد بھی بہادر ہو میں آسان دشمنوں کا پسند نہیں کرتا تمہاری جرد کو ایسا ایسا چین کر مجھے بہت خوشی ملے گیا ارطل پھر ارطل کہتا ہے تو تم نے اپنا پٹا پکڑنے والا ایک اور مالک دھونڈ دیا اب اپنی دم اٹھاو اور موکنے شروع کر دو کیونکہ میں تمہاری دم کو کار دوں گا الباستی کہتا ہے جب تمہارے بہتیجے سلمان کو میں نے پکڑا تھا تو وہ بھی ایسی ہی باتیں گار رہا تھا لیکن جب میں نے اس کا سر شیر کے موہ میں دیا تو اس کی باتیں بہت کم ہو گئی دیں ارطل ابھی بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے پھر اریک بکا کہتا ہے میں بہت جل تمہیں سمجھ گیا ہوں ارطل لیکن تم بھی سمجھ لو کہ میں کیسے کام کرتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس لئے تمہارے لئے بہتر ہے کہ آسانی سے وہ مجھے دے دو جو میں چاہتا ہوں ارطل صاحب ہنسنے لگتے ہیں تم کہتے ہو کہ تم مجھے جانتے ہو لیکن انہوں نے تمہیں پوری معلومات نہیں دیں پھر ارطل زور سے اسے ایک سر مارتا ہے پھر ارطل کہتا ہے تم مجھے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ارک بکا اریک بکا ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تو آخر کار تم نے میرا خون بہا دیا ارطل اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اصل میں دشمن ہیں ارطل کہتا ہے میں تمہارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑوں گا الباستی کہتا ہے اریک بکا چلو ابھی اسے کچھلتے ہیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا پتہ سل سکے اریک بکا کہتا ہے دشمن کو آہستہ آہستہ اٹھپا ترپا کر مرتے دیکھنا چاہیے الباستی تاکہ جب اس کے ممون سے الفاظ نکلیں تو اس کا جسم خون سے خالی ہو جائے پھر اریک بکا بلند آواز میں کہتا ہے میرا تشدد والا کانٹا لے گا رہو اور یہاں پر کس ختم ہو جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین پیسلی کی سکین پر آپ نے دیکھا تھا کہ ارطل پر حملہ کر دیا تھا اریک بکا نے اور کئی سپائیوں کو شہید کر دیا تھا اس کی اس کے اغاز میں اریک بکا کہتا ہے کہ ترم تائے اور ارطل مجھے زندہ چاہیے حملہ کرو یہ سن کر وہ حملہ کر دیتے ہیں اپنی آخری سانسے لے رہے ہوتے ہیں کچھ تیر کی لڑائی کے بعد وہ ارطل کو بھی گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کو رسیوں سے جکڑ لیتے ہیں اور دمرل پر بھی کچھ گھر سوار حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دمرل کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر گر جاتا ہے اور کلمہ اشادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے اتنے میں بے بولت سامنے آتا ہے اور پھر بے بولت کہتا ہے میں تمہارا سر تمہارے خیمے میں لٹکانے والا ہوں آترل اور وہ بھی تمہارے بیٹوں کے سروں کے سامنے آترل کہتا ہے تمہارا خواب تمہاری موت ہوگا بے بولت اسی دوران مرگن شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا ہر ایک بکا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکڑ گر کہتا ہے آترل مرگن ایک غدار ہے جس نے ہمیں دھوکا دیا اور تمہارا کتا بن گیا ہم نے اسے ہر چیز سکھائی لیکن ایک چیز سکھانے میں ناکام ہو گئے کہ خانوں کے خان ہلاگو خان کی غداری کی قیمت صرف خون سے جھکائی جا سکتی ہے یہ کہہ کر خنجر وہ اس کے گردن پر رکھ لیتا ہے مرگن کلمہ شادت پڑھنے لگتا ہے اور پھر ارتل اور ترگت کے سامنے وہ اسے شہید کر دیتا ہے اور پھر ترگت بھی زخمی حالت میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ گھڑ سوار اسے پھر سے زمین پر گرا دیتے ہیں پھر بے بولت ترگت کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف چل پڑتا ہے ارتل بے بولت سے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو بے بولت ایسا مت کرو بے بولت اور پھر بے بولت ترگت کے سامنے آ جاتا ہے ترگت بے بولت سے کہتا ہے کہ غدار کتے اور پھر بے بولت ترگت کے پیٹ میں تلوار کھوم دیتا ہے پھر بے بولت کہتا ہے یہ زخم تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا ترگت ارتول یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ترگت بھی کلمہ شادت پڑھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہے پھر بے بولت ارتول کے پاس آ کر کہتا ہے یہ تمہارا خاتمہ ہے ارتول یہ بلا تم خود اپنے اوپر لے کر آئے ہو جو تمہاری خاندان کو تباہ کر دے گی پھر ارتول بے بولت کو ایک زور سے لات مارتا ہے بے بولت خود سے میں اپنی تلوار نکال لیتا ہے لیکن ارک بکا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے روک جوال باستی اس کے بعد ارک بکا اپنے آدمی کے سامنے آ کر کہتا ہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ارتول اور ارتولمتائی مجھے زندہ چاہیے یہ کہہ کر وہ اس کا قلعہ کار دیتا ہے پھر وہ چل کر ارتول کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے حلاغو خان کی قدرت کو کم سمجھا ارتول تم نے سوچا کہ تم الانجک کو مار کر خود کو بچا لوگے تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کیا لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ارتول کہتا ہے ابھی میں نے اپنے آخری الفاظ نہیں بولے ارک بکا ارک بکا کہتا ہے میں کسی دن خوشی سے تمہارے آخری الفاظ سنوں گا یہ کہہ کر وہ ارتول کو گرا دیتا ہے اور وہ بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد بے بولت کہتا ہے ارتول کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا ہمیں اسے ادھر ہی مار دینا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لئے مسئبت پیدا کرے گا ارک بکا کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ ارتول اکیلا نہیں ہے موت کا مطلب ارتول کے لئے فتح ہے ہم ارتول کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں چلو چلیں اس سے پہلے کہ اس کے صفائی آ جائیں یہ کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں اس کے بعد عمر کبھیلے کا منظر سامنے آتا ہے البلکے کچھ کپڑے وغیرہ کٹھے کر رہی تھی کتنے میں سرما اندر آ کر پوچھتی ہے یہ کیا کر رہی ہو باجی البلکے کہتی ہے کہ میں بیبولت کی کوئی بھی چیزیں اس کمرے میں نہیں رکھنا چاہتی سرما کہتی ہے آپ کو یہ زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہن میں کسی اور عورت کو اس کام پر لگا دوں گی البلکے کہتی ہے ابھی ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں سرما سرما کہتی ہے ہاں ہم نے آپ کی بھی شادی بھی کرنی ہے جس کی طرف آئمہ خاتون اشارہ کر رہی تھی البلکے کہتی ہے ابھی تک ہمارے غدار بھائی کی لاش نہیں ملی ہمیں اس وقت میں شادی نہیں کر سکتے جب ہمیں ایک جنازے کے انتظار میں ہوں لوگ کیا سوچیں گے اس لئے ہمیں سبر سے انتظار کرنا چاہیے لیکن آخری فیسرہ ارتول صاحب کا ہے اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جہاں لڑائی ہوئی تھی ہر طرف آدمیں گرے پڑے تھے اتنے میں گندوگدو اور بمسی کا کافلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھ کر احران پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں پھر وہ شہید سپائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں دمرل امرگن کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں گندوز اپنے بابا کا خنجر اور تلوار دیکھ لیتا ہے اور گندوگدو کو بتاتا ہے گندوگدو کہتا ہے سپائیوں ہر طرف ارتول صاحب کو تلاش کرو یہ سن کر کچھ سپائی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں بمسی کہتا ہے گندوگدو پوچھتا ہے کس نے کیا ہے سب کچھ ترگت ترگت رگرک کو بتاتا ہے بے بولت اور آرک بکانے پھر گندوگدو پوچھتا ہے کہ ارتول کانا ہے ترگت کہتا ہے وہ انہیں پکڑ کر لے گئے ہیں یہ سن کر گندوگدو کہتا ہے وہ میرے بھائی پر تشدد کریں گے تاکہ اس کی زبان کھلا سکیں پھر ترگت رگرک کر کہتا ہے برکے خان کے جاسوس کو تلاش کریں اور اس کے لباس کی تلاشی لیں گندوگدو سپائیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاسوس کو تلاش کر کے اس کے لباس کی تلاشی لیں بامسی کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بھائی ہم تمہیں آرتک صاحب کے باس لے جائیں گے اتنے میں ترگت بھیوش ہو جاتا ہے دوسری طرف کا ایک قبیلہ میں ہائمہ خاتون کہہ رہی تھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم عظیم شادی کا انتظام کریں اور خوشیاں منائیں دوسری طرف ترگت کو قبیلے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی ترگت بھیوش پڑا تھا بامسی پوچھتا ہے یہ آریک بکا کون ہے گندوگدو صاحب گندوگدو کہتا ہے آریک بکا آناتولیا میں سب سے خاص جاسوس ہے آلاغو خان کا وہ سب سے خطرناک منگول ہے جس کے بارے میں میں نے سنا ہے وہ ارتل کے زبان کھلوانے کے لیے ہر چیز کرے گا بامسی کہتا ہے میرے سردار کبھی نہیں بولیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے بھائی لیکن ہمیں جلد اسے بچانا ہوگا اسے تو انہیں ایک سبائی برکے خان کے جاسوس کی تلاشی لے رہا تھا پھر اسے کچھ کاغذات مل جاتے ہیں جو وہ گندوگدو کے پاس لے آتا ہے گندوگدو اس سب کاغذات کو کھول کر پڑنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہمیں لازمی ارتل کو تلاش کرنا ہوگا اسے تلاش کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ بے بولت میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گا میترے میں ملک شاہ کہتا ہے ہم ترگت صاحب کو قبیلے لے جانے کے لئے تیار ہیں سردار گندوگدوگ کہتا ہے کہ تم قبیلے جا کر ساری صورت حال سے اگاہ کر دینا اور کہنا کہ ارتل زندہ ہے اور ہم اسے تلاش کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ اب دور امان کو عمر قبیلے بھیجنا وہ البلگے خاتون کو بتائے گا کہ بے بولت ابھی زندہ ہے تاکہ وہ اتیتی تدبیر لے سکے اس کے بعد سپائی ترگت کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جس کے اندر ارتل کو پنجا دیا گیا تھا آریک بکا کہتا ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آتا اسے دیوار کے ساتھ پٹھا دو اس کے بعد بے بولت اور آریک بکا آس پاس بیٹھ جاتے ہیں آریک بکا شرح پینے لگتا ہے بے بولت کہتا ہے کہ کائی قبیل آپ سوک بنائے گا ہم نے ان کا سردار پکڑ لیا ہے اور ان کے سب سے بہترین سپائیوں کو مار دیا ہے آریک بکا کہتا ہے اور میں کس لئے یہاں پر آیا ہوں الباستی میں خون سے دشمن کا استقبال کرتا ہوں اور بدلے میں وہ خوف سے چھکتے ہیں بے بولت کہتا ہے لیکن ارتل ایک سخت جان آدمی ہے یہ ذہن میں رکھنا آریک بکا کہتا ہے کیا تم بھول گئے ہو الباستی کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اس طرح کے کتنے آدمیوں کے زبان کھلوائی ہے یہ ہمیں کیکہ آس صندوق سونا سب کچھ کے بارے میں بتائے گا میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا دوسری طرف گندوگدو اور بمسی کا کافلہ ارتل صاحب کے تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا ایک چگہ پر پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں بمسی کہتا ہے کیا ان کو پر لگے ہوئے تھے سردار یہاں سے ان کے نشانات ختم ہو گئے ہیں گندوگدو کہتا ہے لاغو خان کے سب سے بہترین جنگجو اور سپائی آریک بکا کے ساتھ ہیں لازمی انہوں نے انشانات کو چھپا دیا ہوگا گندوگدو کہتا ہے اب ہم بابا کو کیسے تلاش کریں گے گندوگدو کہتا ہے بمسی تم اس علاقے کو اچھے طریقے سے جانتے ہو اب ہمیں اس علاقے کے بارے میں معلومات بتاؤ اس کے بعد بمسی انہیں علاقے کی معلومات دینے لگتا ہے پھر گندوگدو کہتا ہے ہم تلاش جاری رکھیں گے اور رات کو بھی کوئی نہیں سوئے گا جلد یا دیر سے مرتل کو تلاش کر لیں گے یہ کہہ کروہ روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف گھار میں میر بولت کہہ رہا تھا اگر ارطل مر گیا تو اس کے بعد گندوگدو اس کا کام جاری رکھے گا ہمیں اس سے بھی نبٹنا ہوگا آریک بکا کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور الفاظ میں کائی والوں کا خوف آزے ہے لیکن میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اتنے میں ارطل بھی ہوش میں آجا چکا تھا میر بولت پوچھتا ہے تم کیا کروگی آریک بکا آریک بکا کہتا ہے کہ میں برکے خان کے ساتھ ان کا اتحاد تباہ کر دوں گا اور آریک بکا میں ان تمام سردشوں کا خاتمہ کر دوں گا اتنے میں ارطل حلقیل سے آواز نکالتا ہے یہ سنگر وہ دونوں کھڑے جاتے ہیں ارطل ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے لگتا ہے کہ اولاغو خان کو تمہاری جان پیاری نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں نے سب منگولوں کو یہاں پر مار دیا ہے اس نے تمہیں میری طرف بھیج دیا آریک بکا کہتا ہے میرا سب سے پسندیدہ دشمن وہ ہے جو پکڑے جانے کے بعد بھی بہادر ہو میں آسان دشمنوں کا پسند نہیں کرتا تمہاری جرورت کو ایسا ایسا چین کر مجھے بہت خوشی ملے گی آرطل پھر آرطل کہتا ہے تو تم نے اپنا پٹا پکڑنے والا ایک اور مالک ڈھونڈ دیا آل باستی اب اپنی دم اٹھاو اور موکنے شروع کر دو کیونکہ میں تمہاری دم کو کار دوں گا آل باستی کہتا ہے جب تمہارے بہتیجے سلمان کو میں نے پکڑا تھا تو وہ بھی ایسے ہی باتیں گار رہا تھا لیکن جب میں نے اس کا سر شیر کے موہ میں دیا تو اس کی باتیں بہت کم ہو گئی دیں آرطل ابھی بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے پھر آریک بکا کہتا ہے میں بہت جل تمہیں سمجھ گیا ہوں آرطل لیکن تم بھی سمجھ لو کہ میں کیسے کام گرتا ہوں پوری معلومات نہیں دیں پھر آرطل زور سے اسے ایک سر مارتا ہے پھر آرطل کہتا ہے تم مجھے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے آریک بکا آریک بکا ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تو آخر کار تم نے میرا خون بہا دیا آرطل اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اصل میں دشمن ہیں آرطل کہتا ہے میں تمہارے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی نہیں چھوڑوں گا الباستی کہتا ہے آریک بکا چلو ابھی اسے کچلتے ہیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا پتہ سل سکے آریک بکا کہتا ہے دشمن کو آہستہ آہستہ اترپا ترپا کر مرتے دیکھنا چاہیے الباستی تاکہ جب اس کے مہن سے الفاظ نکلیں تو اس کا جسم خون سے خالی ہو جائے پھر آریک بکا بلند آواز میں کہتا ہے میرا تشدد والا کانٹا لے گا رہو اور یہاں پر کس ختم ہو جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین پیسلی کی سکین پر آپ نے دیکھا تھا کہ ارطل پر حملہ کر دیا تھا آریک بکا نے اور کئی سپائیوں کو شہید کر دیا تھا اس کی اس کے اغاز میں آریک بکا کہتا ہے کہ ترم تائے اور ارطل مجھے زندہ چاہیے حملہ کرو یہ سن کر وہ حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع جاتی ہے اس لڑائی میں ارطل کے سپائی دمرل اور مرگن کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں ارطل اور اس کے چند ہی سپائی بچ جاتے ہیں باقی سب شہید ہو جاتے ہیں دمرل اور مرگن بھی اپنی آخری سانسے لے رہے ہوتے ہیں کچھ دیر کی لڑائی کے بعد وہ ارطل کو بھی گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کو رسیوں سے جکڑ لیتے ہیں اور دمرل پر بھی کچھ گھڑ سوار حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دمرل کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر گر جاتا ہے اور کلمہ اشادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے اتنے میں بے بولت سامنے آتا ہے اور پھر بے بولت کہتا ہے میں تمہارا سر تمہارے خیمے میں لٹکانے والا ہوں اور وہ بھی تمہارے بیٹوں کے سروں کے سامنے ارطل کہتا ہے تمہارا خواب تمہاری موت ہوگا بے بولت اسی دوران مرگن شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا ہر ایک بکا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکڑ گر کہتا ہے ارطل مرگن ایک غدار ہے جس نے ہمیں دھوکا دیا اور تمہارا کتا بن گیا ہم نے اسے ہر چیز سکھائی لیکن ایک چیز سکھانے میں ناکام ہو گئے کہ خانوں کے خان ہلاگو خان کی غداری کی قیمت صرف خون سے جھکائی جا سکتی ہے یہ کہہ کر خنجر وہ اس کی گردن پر رکھ لیتا ہے مرگن کلمہ شادت پڑھنے لگتا ہے اور پھر ارطل اور ترگت کے سامنے وہ اسے شہید کر دیتا ہے اور پھر ترگت بھی زخمی حالت میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ گھڑ سوار اسے پھر سے زمین پر گرا دیتے ہیں پھر بے بولت ترگت کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف چل پڑتا ہے ارطل بے بولت سے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو بے بولت ایسا مت کرو بے بولت اور پھر بے بولت ترگت کے سامنے آ جاتا ہے ترگت بے بولت سے کہتا ہے کہ غدار کتے اور پھر بے بولت ترگت کے پیٹ میں تلوار کھوم دیتا ہے پھر بے بولت کہتا ہے یہ زخم تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا ترگت ارتول یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ترگت بھی کلمہ شادت پڑھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہے پھر بے بولت ارتول کے پاس آ کر کہتا ہے یہ تمہارا خاتمہ ہے ارتول یہ بلا تم خود اپنے اوپر لے کر آئے ہو جو تمہاری خاندان کو تباہ کر دے گی پھر ارتول بے بولت کو ایک زور سے لات مارتا ہے بے بولت خود سے میں اپنی تلوار نکال لیتا ہے لیکن ارتول بکا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے روک جوال باستی اس کے بعد ارتول بکا اپنے آدمی کے سامنے آ کر کہتا ہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ارتول اور ارتول رمتہ آئے مجھے زندہ چاہیے یہ کہہ کر وہ اس کا قلعہ کار دیتا ہے پھر وہ چل کر ارتول کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے حلاغو خان کی قدرت کو کم سمجھا ارتول تم نے سوچا کہ تم الانجک کو مار کر خود کو بچا لوگے تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کیا لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ارتول کہتا ہے ابھی میں نے اپنے آخری الفاظ نہیں بولے ارک بکا ارک بکا کہتا ہے میں کسی دن خوشی سے تمہارے آخری الفاظ سنوں گا یہ کہہ کر وہ ارتول کو گرا دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد بے بولت کہتا ہے ارتول کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا ہمیں اسے ادھر ہی مار دینا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لئے مسئبت پیدا کرے گا ہر ایک بکا کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ ارتول اکیلا نہیں ہے موت کا مطلب ارتول کے لئے فتح ہے ہم ارتول کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں چلو چلیں اس سے پہلے کہ اس کے صفائی آ جائیں یہ کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں اس کے بعد عمر کبھیلے کا منظر سامنے آتا ہے پھل بلکے کچھ کپڑے وغیرہ کٹھے کر رہی تھی کتنے میں سرما اندر آ کر پوچھتی ہے یہ کیا کر رہی ہو با جی پھل بلکے کہتی ہے کہ میں بیبولت کی کوئی بھی چیزیں اس کمرے میں نہیں رکھنا چاہتی سرما کہتی ہے آپ کو یہ زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہن میں کسی اور عورت کو اس کام پر لگا دوں گے پھل بلکے کہتی ہے ابھی ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں سرما سرما کہتی ہے ہاں ہم نے آپ کی بھی شادی بھی کرنی ہے جس کی طرف آئمہ خاتون اشارہ کر رہی تھی ایک بلکے کہتی ہے ابھی تک ہمارے غدار بھائی کی لاش نہیں ملی ہم اس وقت میں شادی نہیں کر سکتے جب ہم ایک جنازے کے انتظار میں ہوں لوگ کیا سوچیں گے اس لئے ہمیں سبر سے انتظار کرنا چاہیے لیکن آخری فیصلہ ارتول صاحب کا ہے اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جہاں لڑائی ہوئی تھی ہر طرف آدمیں گرے پڑے تھے اتنے میں گندوگدو اور بمسی کا کافلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھ کر احران پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں پھر وہ شہید سپائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں دمرول امرگن کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں گندوز اپنے بابا کا خنجر اور تلوار دیکھ لیتا ہے اور گندوگدو کو بتاتا ہے گندوگدو کہتا ہے سپائیوں ہر طرف ارتول صاحب کو تلاش کرو یہ سن کر کچھ سپائی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں بمسی کہتا ہے میرا بھائی ترگت کہاں ہے اتنے میں اس کی نظر ترگت پر پڑ جاتی ہے پھر وہ ترگت کے پاس آ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے پھر بمسی ترگت کی نفس چیک کر کے کہتا ہے ترگت زندہ ہے ترگت آنکے کھول دیتا ہے گندوگدو پوچھتا ہے کس نے کیا ہے سب کچھ ترگت ترگت رگت کو بتاتا ہے بے بولت اور آرک بکانے پھر گندوگدو پوچھتا ہے کہ ارتول کہاں ہے ترگت کہتا ہے وہ انہیں پکڑ کر لے گئے ہیں یہ سن کر گندوگدو کہتا ہے وہ میرے بھائی پر تشدد کریں گے تاکہ اس کی زبان کھلا سکیں پھر ترگت رک رک کر کہتا ہے برکے خان کے جاسوس کو تلاش کریں اور اس کے لباس کی تلاشی لیں گندوگدو سپائیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاسوس کو تلاش کر کے اس کے لباس کی تلاشی لیں بامسی کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بھائی ہم تمہیں ارتول صاحب کے باس لے جائیں گے اتنے میں ترگت بھیوش ہجاتا ہے دوسری طرف کا ایک قبیلہ میں ہائمہ خاتون کے آ رہی تھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم عظیم شادی کا انتظام کریں اور خوشیاں منائیں دوسری طرف ترگت کو قبیلے لے جانے کے تیاری ہو رہی تھی ترگت بھیوش پڑا تھا بامسی پوچھتا ہے یہ اریک بکا کون ہے گندوگدو صاحب گندوگدو کہتا ہے اریک بکا آناتولیا میں سب سے خاص جاسوس ہے آلاغو خان کا وہ سب سے خطرناک منگول ہے جس کے بارے میں میں نے سنا ہے وہ ارتول کے زبان کھلوانے کے لیے ہر چیز کرے گا بامسی کہتا ہے میرے سردار کبھی نہیں بولیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے بھائی لیکن ہمیں جلد اسے بچانا ہوگا اسے تو انہیں ایک سبائی برکے خان کے جاسوس کی تلاشی لے رہا تھا پھر اسے کچھ کاغذات مل جاتے ہیں جو وہ گندوگدو کے پاس لے آتا ہے گندوگدو اس سب کاغذات کو کھول کر پڑنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہمیں لازمی ارتول کو تلاش کرنا ہوگا اسے تلاش کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گا پھر میں ملک شاہ کہتا ہے ہم ترگت صاحب کو قبیلے لے جانے کے لئے تیار ہیں سردار گندوگدوگ کہتا ہے کہ تم قبیلے جا کر ساری صورتحال سے اگاہ کر دینا اور کہنا کہ ارتول زندہ ہے اور ہم اسے تلاش کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ عبدالرمان کو عمر قبیلے بھیجنا وہ البلگے خاتون کو بتائے گا کہ بے بولا تب ہی زندہ ہے تاکہ وہ اتتی تدبیر لے سکے اس کے بعد سپائی ترگت کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جس کے اندر ارتول کو پنجا دیا گیا تھا آریک بکا کہتا ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آتا اسے دیوار کے ساتھ پٹھا دو اس کے بعد بے بولا تر آریک بکا آس پاس بیٹھ جاتے ہیں آریک بکا شرح پینے لگتا ہے بے بولا تک کہتا ہے کہ کائی قبیل آپ سوق بنائے گا ہم نے ان کا سردار پکڑ لیا ہے اور ان کے سب سے بہترین سپائیوں کو مار دیا ہے آریک بکا کہتا ہے اور میں کس لئے یہاں پر آیا ہوں الباستی میں خون سے دشمن کا استقبال کرتا ہوں اور بدل میں وہ خوف سے چھکتے ہیں بے بولت کہتا ہے لیکن ارتول ایک سخت جان آدمی ہے یہ ذہن میں رکھنا آریک بکا کہتا ہے کیا تم بھول گئے ہو الباستی کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اس طرح کے کتنے آدمیوں کے زبان کھلوائی ہے یہ ہمیں کیکہ آس سندوق سونا سب کچھ کے بارے میں بتائے گا میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا دوسری طرف گندوگدو اور بمسی کا کافلہ ارتول صاحب کے تلاش میں آگے بڑھڑا تھا ایک چگہ پر پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں بمسی کہتا ہے کیا ان کو پر لگے ہوئے تھے سردار یہاں سے ان کے نشانات ختم ہو گئے ہیں گندوگدو کہتا ہے لاغو خان کے سب سے بہترین جنگجو اور سپائی آریک بکا کے ساتھ ہیں لازمی انہوں نے انشانات کو چھپا دیا ہوگا گندوگدو کہتا ہے اب ہم بابا کو کیسے تلاش کریں گے گندوگدو کہتا ہے بمسی تم اس علاقے کو اچھے طریقے سے جانتے ہو اب ہمیں اس علاقے کے بارے میں معلومات بتاؤ اس کے بعد بمسی انہیں علاقے کی معلومات دینے لگتا ہے پھر گندوگدو کہتا ہے ہم تلاش جاری رکھیں گے اور رات کو بھی کوئی نہیں سوئے گا جلد یا دیر سے مرتول کو تلاش کر لیں گے یہ کہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف گھار میں میر بولت کہہ رہا تھا اگر ارطل مر گیا تو اس کے بعد گندوگدو اس کا کام جاری رکھے گا ہمیں اس سے بھی نبٹنا ہوگا آریک بکا کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور الفاظ میں کائی والوں کا خوف واضح ہے لیکن میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اتنے میں ارطل بھی ہوش میں آجا چکا تھا میر بولت پوچھتا ہے تم کیا کروگی آریک بکا آریک بکا کہتا ہے کہ میں برکے خان کے ساتھ ان کا اتحاد تباہ کر دوں گا اور آریک بکا میں ان تمام سردشوں کا خاتمہ کر دوں گا اتنے میں ارطل حلقیل سے آواز نکالتا ہے یہ سن کر وہ دونوں کھڑے جاتے ہیں آریک بکا کہتا ہے لگتا ہے کہ علاقو خان کو تمہاری جان پیاری نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں نے سب منگولوں کو یہاں پر مار دیا ہے اس نے تمہیں میری طرف بھیج دیا آریک بکا کہتا ہے میرا سب سے پسندیدہ دشمن وہ ہے جو پکڑے جانے کے بعد بھی بہادر ہو میں آسان دشمنوں کا پسند نہیں کرتا تمہاری جرود کو ایسا ایسا چین کر مجھے بہت خوشی ملے گیا ارطل پھر ارطل کہتا ہے تو تم نے اپنا پٹا پکڑنے والا ایک اور مالک ڈھونڈ دیا الباستی اب اپنی دم اٹھاو اور موکنا شروع کر دو کیونکہ میں تمہاری دم کو کار دوں گا الباستی کہتا ہے جب تمہارے بہتیجے سلمان کو میں نے پکڑا تھا تو وہ بھی ایسے ہی باتیں گار رہا تھا لیکن جب میں نے اس کا سر شیر کے موہ میں دیا تو اس کی باتیں بہت کم ہو گئی دیں ارطل ابھی بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے پھر آریک بکا کہتا ہے میں بہت جل تمہیں سمجھ گیا ہوں ارطل لیکن تم بھی سمجھ لیو کہ میں کیسے کام گرتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس لئے تمہارے لئے بہتر ہے کہ آسانی سے وہ مجھے دے دو جو میں چاہتا ہوں ارطل صاحب ہنسنے لگتے ہیں تم کہتے ہو کہ تم مجھے جانتے ہو لیکن انہوں نے تمہیں پوری معلومات نہیں دیں پھر ارطل زور سے اسے ایک سر مارتا ہے پھر ارطل کہتا ہے تم مجھے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ارک بکا ارک بکا ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اسے کچلتے ہیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا پتہ سل سکے ارک بکا کہتا ہے دشمن کو آہستہ آہستہ اور ترپا ترپا کر مرتے دیکھنا چاہیے الباستی تاکہ جب اس کے مہن سے الفاظ نکلیں تو اس کا جسم خون سے خالی ہو جائے پھر ارک بکا بلند آواز میں کہتا ہے میرا تشدد والا کانٹا لے گا رہو اور یہاں پر کس ختم ہو جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین پیسلی کی سکین پر آپ نے دیکھا تھا اس کے اغاز میں ارک بکا کہتا ہے کہ ترم تائے اور ارطول مجھے زندہ چاہیے حملہ کرو یہ سن کر وہ حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع جاتی ہے اس لڑائی میں ارطول کے سپائی دمرل اور مرگن کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں ارطول اور اس کے چند ہی سپائی بچ جاتے ہیں باقی سب شہید ہو جاتے ہیں دمرل اور مرگن بھی اپنی آخری سانسے لے رہے ہوتے ہیں کچھ تیر کی لڑائی کے بعد وہ ارطول کو بھی گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کو رسیوں سے جکڑ لیتے ہیں اور دمرل پر بھی کچھ گھر سوار حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دمرل کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر گر جاتا ہے اور کلمہ اشادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے اتنے میں بے بولت سامنے آتا ہے اور پھر بے بولت کہتا ہے میں تمہارا سر تمہارے خیمے میں لٹکانے والا ہوں ارطول اور وہ بھی تمہارے بیٹوں کے سروں کے سامنے ارطول کہتا ہے تمہارا خواب تمہاری موت ہوگا بے بولت اسی دوران مرگن شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا ہر ایک بکا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکڑ گر کہتا ہے ارطول مرگن ایک غدار ہے جس نے ہمیں دھوکا دیا اور تمہارا کتا بن گیا ہم نے اسے ہر چیز سکھائی لیکن ایک چیز سکھانے میں ناکام ہو گئے کہ خانوں کے خان خلاقو خان کی غداری کی قیمت صرف خون سے چکائی جا سکتی ہے یہ کہہ کر خنجر وہ اس کی گردن پر رکھ لیتا ہے مرگن کلمہ شہدت پڑھنے لگتا ہے اور پھر ارطول اور ترگت کے سامنے وہ اسے شہید کر دیتا ہے اور پھر ترگت بھی زخمی حالت میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ گھڑ سوار اسے پھر سے زمین پر گرا دیتے ہیں پھر بے بولت ترگت کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف چل پڑتا ہے ارطول بے بولت سے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو بے بولت ایسا مت کرو بے بولت اور پھر بے بولت ترگت کے سامنے آجاتا ہے ترگت بے بولت سے کہتا ہے کہ غدار کتے اور پھر بے بولت ترگت کے پیٹ میں تلوار کھوم دیتا ہے پھر بے بولت کہتا ہے یہ زخم تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا ترگت ارطول یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ترکت بھی کلمہ شادت پڑھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہے پھر بے بولت ارتول کے پاس آ کر کہتا ہے یہ تمہارا خاتمہ ہے ارتول یہ بلا تم خود اپنے اوپر لے کر آئے ہو جو تمہاری خاندان کو تباہ کر دے گی پھر ارتول بے بولت کو ایک زور سے لات مارتا ہے بے بولت غصے میں اپنی تلوار نکال لیتا ہے لیکن ارک بکا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے روک جوال باستی اس کے بعد ارک بکا اپنے آدمی کے سامنے آ کر کہتا ہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ارتول اور اترمتائی مجھے زندہ چاہیے یہ کہہ کر وہ اس کا قلعہ کار دیتا ہے پھر وہ چل کر ارتول کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے حلاقو خان کی قدرت کو کم سمجھا ارتول تم نے سوچا کہ تم الانجک کو مار کر خود کو بچا لوگے تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کیا لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ارتول کہتا ہے ابھی میں نے اپنے آخری الفاظ نہیں بولے ارک بکا ارک بکا کہتا ہے میں کسی دن خوشی سے تمہارے آخری الفاظ سنوں گا یہ کہہ کر وہ ارتول کو گرا دیتا ہے اور وہ بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد بے بولت کہتا ہے ارتول کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا ہمیں اسے ادھر ہی مار دینا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لئے مسئبت پیدا کرے گا ارک بکا کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ ارتول اکیلا نہیں ہے موت کا مطلب ارتول کے لئے فتح ہے ہم ارتول کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں چلو چلیں اس سے پہلے کہ اس کے صفائیات ہیں یہ کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں اس کے بعد عمر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے البلگے کچھ کپڑے وغیرہ کٹھے کر رہی تھی اتنے میں سرما اندر آ کر پوچھتی ہے یہ کیا کر رہی ہو باجی البلگے کہتی ہے کہ میں بے بولت کی کوئی بھی چیز اس کمرے میں نہیں رکھنا چاہتی سرما کہتی ہے آپ کو یہ زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہن میں کسی اور عورت کو اس کام پر لگا دوں گے البلگے کہتی ہے ابھی ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں سرما سرما کہتی ہے ہاں ہم نے آپ کی بھی شادی بھی کرنی ہے جس کی طرف عائمہ خاتون اشارہ کر رہی تھی البلگے کہتی ہے ابھی تک ہمارے غدار بھائی کی لاش نہیں ملی ہم اس وقت میں شادی نہیں کر سکتے جب ہم ایک جنازے کے انتظار میں ہوں لوگ کیا سوچیں گے اس لئے ہمیں سبر سے انتظار کرنا چاہیے لیکن آخری فیسرہ ارتول صاحب کا ہے اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جہاں لڑائی ہوئی تھی ہر طرف آدمیں گرے پڑے تھے اتنے میں گندوگدو اور بمسی کا کافلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھ کر احران پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں پھر وہ شہید سپائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں دمرل امرگین کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں گندوز اپنے بابا کا خنجر اور تلوار دیکھ لیتا ہے اور گندوگدو کو بتاتا ہے گندوگدو کہتا ہے سپائیوں ہر طرف آرتول صاحب کو تلاش کرو یہ سن کر کچھ سپائی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں بمسی کہتا ہے میرا بھائی ترگت کانا ہے کتنے میں اس کی نظر ترگت پر پڑ جاتی ہے پھر وہ ترگت کے پاس آ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے پھر بمسی ترگت کی نفس چیک کر کے کہتا ہے ترگت زندہ ہے ترگت آنکے کھول دیتا ہے گندوگدو پوچھتا ہے کس نے کیا ہے سب کچھ ترگت ترگت رگت رگت کو بتاتا ہے بے بولت اور آرک بکانے پھر گندوگدو پوچھتا ہے کہ آرتول کانا ہے ترگت کہتا ہے وہ انہیں پکڑ کر لے گئے ہیں یہ سن کر گندوگدو کہتا ہے وہ میرے بھائی پر تشدد کریں گے تاکہ اس کی زبان کھلا سکیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بھائی ہم تمہیں آرتول صاحب کے پاس لے جائیں گے اتنے میں ترگت بھیوش ہو جاتا ہے دوسری طرف کا ایک قبیلہ میں ہائمہ خاتون کیا رہی تھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم عظیم شادی کا انتظام کریں اور خوشیاں منائیں دوسری طرف ترگت کو قبیلہ لے جانے کے تیاری ہو رہی تھی ترگت بھیوش پڑا تھا پھر بمسی پوچھتا ہے یہ آرک بکا کون ہے گندوگدو صاحب گندوگدو کہتا ہے آرک بکا آناتولیا میں سب سے خاص جاسوس ہے آلاؤگو خان کا وہ سب سے خطرناک منگول ہے جس کے بار میں میں نے سنا ہے وہ آرتول کے زبان کھلوانے کے لیے ہر چیز کرے گا بمسی کہتا ہے میرے سردار کبھی نہیں بولیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے بھائی لیکن ہمیں جلد اسے بچانا ہوگا اسے طرح نے ایک سبائی برکے خان کے جاسوس کی تلاشی لے رہا تھا پھر اسے کچھ کاغذات مل جاتے ہیں جو وہ گندوگدو کے پاس لے آتا ہے گندوگدو اس سب کاغذات کو کھول کر پڑنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہمیں لازمی آرتول کو تلاش کرنا ہوگا اسے تلاش کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے گندوگدو کہتا ہے کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ بے بولت میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گا پہتر میں ملک شاہ کہتا ہے ہم ترگت صاحب کو قبیلے لے جانے کے لئے تیار ہیں سردار گندوگدو کہتا ہے کہ تم قبیلے جا کر ساری صورتحال سے اگاہ کر دینا اور کہنا کہ ارتول زندہ ہے اور ہم اسے تلاش کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ اب دور امان کو عمر قبیلے بھیجنا وہ البلگے خاتون کو بتائے گا کہ بے بولت ابھی زندہ ہے تاکہ وہ اتیتی تدبیر لے سکے اس کے بعد سپائی ترگت کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جس کے اندر ارتول کو پنجا دیا گیا تھا اریک بکا کہتا ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آتا اسے دیوار کے ساتھ پٹھا دو اس کے بعد بے بولت اور اریک بکا آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اریک بکا شرح پینے لگتا ہے بے بولت کہتا ہے کہ کائی قبیل آپ سوک بنائے گا ہم نے ان کا سردار پکڑ لیا ہے اور ان کے سب سے بہترین سپائیوں کو مار دیا ہے اریک بکا کہتا ہے اور میں کس لئے یہاں پر آیا ہوں الباستی میں خون سے دشمن کا استقبال کرتا ہوں اور بدل میں وہ خوف سے چھکتے ہیں بے بولت کہتا ہے لیکن ارتول ایک سخت جان آدمی ہے یہ جہن میں رکھنا تر ایک بکا کہتا ہے کیا تم بھول گئے ہو الباستی کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اس طرح کے کتنے آدمیوں کے زبان کھلوائی ہے یہ ہمیں کیک آوس سندوق سونا سب کچھ کے بارے میں بتائے گا میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا دوسری طرف گندوگدو اور بمسی کا کافلہ ارتول صاحب کے تلاش میں آگے بڑھڑا تھا ایک چگہ پر پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں بمسی کہتا ہے کیا ان کو پر لگے ہوئے تھے سردار یہاں سے ان کے نشانات ختم ہو گئے ہیں گندوگدو کہتا ہے ملاگو خان کے سب سے بہترین جنگجو اور سپائی ارک بکا کے ساتھ ہیں لازمی انہوں نے نشانات کو چھپا دیا ہوگا گندوز کہتا ہے اب ہم بابا کو کیسے تلاش کریں گے گندوگدو کہتا ہے بمسی تم اس علاقے کو اچھے طریقے سے جانتے ہو اب ہمیں اس علاقے کے بارے میں معلومات بتاؤ اس کے بعد بمسی انہیں علاقے کی معلومات دینے لگتا ہے پھر گندوگدو کہتا ہے ہم تلاش جاری رکھیں گے اور رات کو بھی کوئی نہیں سوئے گا جل دیا دیر سے مرتول کو تلاش کر لیں گے یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف گار میں میر پولت کہہ رہا تھا اگر ارطل مر گیا تو اس کے بعد گندوگدو اس کا کام جاری رکھے گا ہمیں اس سے بھی نبٹنا ہوگا آریک بکا کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور الفاظ میں کائیوالوں کا خوف واضح ہے لیکن میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اتنے میں ارطل بھی ہوش میں آجا چکا تھا بے بولت پوچھتا ہے تم کیا کروگی آریک بکا آریک بکا کہتا ہے کہ میں برکے خان کے ساتھ ان کا اتحاد تباہ کر دوں گا اور ارطل یا میں ان تمام سردشوں کا خاتمہ کر دوں گا اتنے میں ارطل حلقی سے آواز نکالتا ہے یہ سنگر وہ دونوں کھڑے جاتے ہیں ارطل ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے لگتا ہے کہ اولاگو خان کو تمہاری جان پیاری نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں نے سب منگولوں کو یہاں پر مار دیا ہے اس نے تمہیں میری طرف بھیج دیا آریک بکا کہتا ہے میرا سب سے پسندیدہ دشمن وہ ہے جو پکڑ جانے کے بعد بھی بہادر ہو میں آسان دشمنوں کا پسند نہیں کرتا تمہاری جرد کو ایسا ایسا چین کر مجھے بہت خوشی ملے گیا ارطل پھر ارطل کہتا ہے تو تم نے اپنا پٹا پکڑنے والا ایک اور مالک ڈھونڈ دیا الباستی اب اپنی دم اٹھاؤ اور موکنے شروع کر دو کیونکہ میں تمہاری دم کو کار دوں گا الباستی کہتا ہے جب تمہارے بھتیجے سلمان کو میں نے پکڑا تھا تو وہ بھی ایسی ہی باتیں گار رہا تھا لیکن جب میں نے اس کا سر شیر کے موہے دیا تو اس کی باتیں بہت کم ہو گئی تھیں ارطل ابھی بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے پھر آریک بکا کہتا ہے میں بہت جل تمہیں سمجھ گیا ہوں ارطل لیکن تم بھی سمجھ لو کہ میں کیسے کام گرتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس لئے تمہارے لئے بہتر ہے کہ آسانی سے وہ مجھے دے دو جو میں چاہتا ہوں ارطل صاحب ہنسنے لگتے ہیں تم کہتے ہو کہ تم مجھے جانتے ہو لیکن انہوں نے تمہیں پوری معلومات نہیں دی پھر ارطل زور سے اسے ایک سر مارتا ہے پھر ارطل کہتا ہے تم مجھے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ارک بکا ارک بکا ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تو آخر کا ارطل نے میرا خون بہا دیا ارطل اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اصل میں دشمن ہیں ارطل کہتا ہے میں تمہارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑوں گا الباستی کہتا ہے ارک بکا چلو ابھی اسے کچلتے ہیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا پتہ سل سکے ارک بکا کہتا ہے دشمن کو آہستہ آہستہ ترپا ترپا کر مرتے دیکھنا چاہیے الباستی تاکہ جب اس کے ممون سے الفاظ نکلیں تو اس کا جسم خون سے خالی ہو جائے پھر ارک بکا بلند آواز میں کہتا ہے میرا تشدد والا کانٹا لے گا رہو پھر گا پھر گا سکتا مجاتی ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا